ہم یہ بابر سے باہر میں آرہے ہیں میرے کانوں میں اب یہ ورڈ چوبنے لگا ہے بابر رزوان بابر رزوان مطلب ٹھیک ہے آپ پلیئر ہیں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے لیکن یہاں پر محمد نبی جیسے پلیئرز ہیں جنہوں نے کتنی سٹرگل کری لیکن پھر بھی وہ بھی آغانستان کی کیپٹن نہیں ہو اور کیپٹن شپ پہ لڑائیاں نہیں ہو رہی ہیں ہم نے ان کی کرکٹ کو بنانے میں بڑا امپورٹن رول پلے کیا اور آج ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ اب ہمیں اپنے لوگوں کو سکھانے کے لیے شاید آغانستان بھیجنا پڑے گا آغانستان کی پرفارمنس اتنی امپروف کر گئی ہے اگر کمپیرٹیبلی ہم دکھائی رہے ہیں اسلام دوستو پاکستانی فینز اکثر یہ کہتے ہیں جب بھی کبھی آغانستان ٹیم کوئی وکری لیتی ہے کہ یہ ہمارے شگیرد ہیں مگر شگیرد استاد بن چکے ہیں یہ جو کبوتر تھے وہ باز بن چکے ہیں کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے استاد ہیں ہم پہلے راؤں سے باہر نکلے ہیں اور وہ سیمی فینل کی دوڑ میں ہیں آغانستان کو بہت بہت مبارک ہو بہت بہت زیادہ پتہ چلا کہ جذبہ کس کو بولتے ہیں جذبہ یہ ہوتی ہے ٹیم یہ ہوتی ہے منٹیلیٹی یہ ہوتی ہے اپروچ یہ ہوتا ہے بغیرہ خوف کے کھیلنا پڑھان دو ویسے ہی بھی نہ خوف کے ہمارے پاس بھی یہ نصیم ہے شاہین ہے فخر ہے رزوان ہے افتغار ہے ہمارے پاس بھی ہے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا کیا کھا لیا انہوں نے دھنیا شنیا پی لیا ہم نے ان کو بنایا ہم نے ان کو تیار کیا اب شاہد ہمیں اپنی کرکٹ سیکھنے کے لیے دوبارہ سے آغانستان جانا پڑے گا ہم اس نیچ پہ آگئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہمارے شگرد ہیں وہ کسی کو آپ بولیں گے نا کہ آغانستان کو کرکٹ ہم نے سکھائی ہے لوگ ہسیں گے کوئی مانے گا نہیں اس بات کو کوئی نہیں مانے گا ہوں کہیں گے آپ سے اچھی کرکٹ تو وہ کھیل رہے ہیں دیکھیں بات ساری یہ ہو رہی ہے جیسے آپ نے بھی بات کی کہ نبی کیا ان کے بہت سارے پلیئر جو تھے وہ آکے ہمارے یہاں پر کرکٹ کھیلا کرتے تھے یہ پشاور میں ہی گروہ ہوئے ہیں ان کی ساری کرکٹ یہاں پر ہوئی ہے ہم نے ان کو بنگلہ دیش کو اور اقوانستان کو موقع دیا کہ آپ آکے اس زمانے میں ہمارا ویلز کپ ہوا کرتا تھا وہ وہاں پر آکے پارسپریٹ کیا کرتے تھے ہم نے ان کی کرکٹ کو بنانے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا اور آج ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ اب ہمیں اپنے لوگوں کو سکھانے کے لیے شاید اقوانستان بھیجنا پڑے گا اقوانستان کی پرفارمنس اتنی امپروف کر گئی ہے اگر کمپیرٹیبلی ہم دیکھا ہی نہیں ہیں دیکھیں ہم نے ریڈیسن پاس میں اقوانستان سے جو میچز دیتے ہیں ان میں کبھی آصف علی نے چار چکے مار دی ہے کبھی نسیم شاہ مار کے چلے گئے ہمارے بیٹرز نے ہمارے بالرز نے تو میچز جتا ہی نہیں ہیں ان کے خلاف یہ کمانڈنگ پوزیشن سے وہ ورلڈ کپ میں ہمیں مار کے چلے گئے انڈیا میں وہ تو سارے کام کرتے میں دکھائی دے رہے ہیں ان کی کرکٹ آگے جا رہی ہے ہماری کرکٹ پیچھے آ رہی ہے میں واقعی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کل ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے سپنرز کو سکھانے کے لیے راشد خان کے پاس دینا پڑے اچھا نسیم بھائی کیونکہ مجھے یاد ہے پچھلے سیزن میں کسی میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو محمد نبی تھے راشد خان تھے یہ ازغر علیشہ اسٹریڈیو میں آکے سویدہ کرتے تھے رہا کرتے تھے کیونکہ ان کا لیول وہ نہیں تھا ہمارے ڈومیسٹک پلیئر کا بھی لیول بہت ہائی تھا دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملاتے تھے کہ ہمیں اگر ہمارے کسی پرانے ٹیسٹ کرکٹر سے گراؤنڈ میں مل لیتے تھے آپ یقین مانے وہ کھڑے ہو کے تصویریں بنوارے ہوتے تھے بہت ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹرکٹ ٹرنگ نیشن تو یہ بہت بڑی ہے اور وہ شاید اس زمانے میں یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے تھے کہ ان کی نیشن جو ہے وہ اتنی جلدی اتنی اوپر آجائے گی میرا نہیں خیال کہ ہم نے ان کو بنایا ہم نے ان کو تیار کیا اور اس کے بعد میں آپ کو بالکل یہ محسن نکوی صاحب بھی سن رہے ہیں تو سر اگر کوئی سپننرز بنانے کے لیے وہاں اپنے کھلانیوں کو بھیجنا پڑے تو آپ کوئی بھرائی نہیں رہی ہے اس کے اندر اب شاید ہمیں اپنی کرکٹ سیکھنے کے لیے دوبارہ سے اغانستان جانا پڑے گا ہم اس نیچ پہ آگئے 2010 اور 2011 میں افغانستان کی ٹیم راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی میں آئی بھی تھی وہاں پہ پر پریکٹس کر رہی تھی اور اس وقت ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا ہمارا ومنز کا وہاں پہ کیمپ لگا رہا تھا تو یہ بات ہے 15 ایئرز میں ان کی کرکٹ اتنی آگے چلی گئے اسلام دوستو پاکستانی فینز اکثر یہ کہتے ہیں جب بھی کبھی افغانستان ٹیم کو بکری لیتی ہے کہ یہ ہمارے شگیر تھے مگر شگیر دوستاد بن چکے ہیں یہ جو کبوتر تھے وہ باز بن چکے ہیں اور افغانستان ٹیم نے جو 2023 میں آلموس پورا کام کیا تھا میکسول کی ایک ایننگ نے وہ جیت ان سے چھینی مگر وہ دھورا کام 2023 کا بدلہ آج 2024 میں چھکایا ہے افغانستان نے ہم ہمیشہ کہتے ہیں انہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے افغانستان جو کرکٹرز تھے جب انہوں نے کرکٹ شروع کی تو پاکستان میں شروع کی خاص کا خیبر پختونخواہ کی ایریز میں بہت کرکٹ کھیلی پاکستان کے domestic کرکٹ میں ان کی پوری کی پوری ٹیم کھیلتی تھی جہاں پاکستان کی domestic ٹیمیں کھیلتی تھی مگر یہ سیکھ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے افغانستان نے ایک سیکھ دی ہے کہ بھائی ہم چار کروڑ عبادی کا ملک ہیں ہمارے پاس کوئی اچھے میدان نہیں ہے ٹوٹے ہوئے میدان ہیں سڑکے بھی نہیں ہیں پہاڑ ہیں وہ فسیلیٹی جو پاکستان کو ملتی شاید 10% بھی ان کو نہیں ملتی وہ کچھ پاکستان میں کرکٹ کھیلے کچھ انڈیا نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا کچھ وہ شارجہ کو اپنا مرکز بنا کر رہے ہیں دوسروں کے گھروں میں کھیل کر گلی مہلے والے آج کھلاری بن چکے ہیں وہ کھلاری جو سب کا شکار کر رہے ہیں بس ایک بھارت کے خلاف ان کی انرجی لیول جو ہم سب فینس کو رہتا ہے پاکستانی فینس کو کہ وہ نہیں دیکھتا وہ نجانے کب دیکھے گا وہ بڑی بڑی ٹیموں کو ہرا رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک قسم کی بدماشی کے ساتھ ہرا رہے ہیں آج جو باڈی لینگویج تھی فانسانی کرکٹرز کی وہ شاندار تھی اور میری خواہش رہی ہے کہ کبھی پاکستانی کرکٹرز کی باڈی لینگویج بھی آسٹریلیا کے خلاف ویسی بنے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے استاد ہیں ہم پہلے راؤن سے باہر نکلے ہیں اور وہ سیمی فینل کی دوڑ میں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہمارے شگرد ہیں وہ آپ کو کسی کو بولیں گے نا کہ فانسان کو کرکٹرز ہم نے سکھائی ہے لوگ ہسیں گے کوئی مانے گا نہیں اس بات کو کوئی نہیں مانے گا ہم کہیں گے آپ سے اچھی کرکٹرز تو وہ کھیل رہے ہیں پتا چلا کہ جذبہ کس کو بولتے ہیں جذبہ راشی رینڈ کمپنی نے آج جذبے کو دکھایا بھی اور ساتھ میں جو ان کے کوچنگ سٹاف تھا وہ بہت زیادہ کین ہوا تھا جیسے براو آپ نے دیکھا گرونڈ میں ٹیل رہا تھا اشارے بات نہیں کرنا ان کا جو کوچ ہے کوچ جانتن تھرورٹ وہ آرام سے کول بیٹھا ہوا تھا لیکن جی بہت بڑی وٹری ہے اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھول دیئے افغانستان نے کہ اب ہمیں ہماری ٹیم جیتے تو اپسٹ نہیں بولنا دینا پڑے گا جی افغانستان کوچنگ دپارٹمنٹ کو مینجمنٹ کو اور راشی رہاں کی کیپٹنسی اور افغانیوں کا جذبہ بھاگتے ہیں بال کی پیچھے دھرو کرتے ہیں اگریشن وہ چیز ہمارے ہاں مسک ہو رہی ہے پاکستان نے اور جو میں آپ کو بولتا تھا ایشیا کی نمبر ٹو ٹیم تو آپ ہنستے تھے کہ پاکستان بھائی وہ جو چیز سچ ہے وہ بولو وہ نمبر ٹو ٹیم بن گئی ہے جی افغانیس کان کو بہت بہت مبارک ہو بہت بہت زیادہ کہ انہوں نے ایک تو ورلک کپ کا بدلہ لیا جو ہار ہوا میچ آسٹلیا جیت گیا تھا میچل کے دوستوں پہ پر انہوں نے بتایا کہ اب ہم کسی بھی ٹورنمنٹ میں ہم سیمی فائنل میں ہمارا پہنچنا اپسیپ نہیں ہوگا ویڈلین افغانیس بہت مزایا بہت اچھے کرکٹ کھیلی اور اسی طرح کھیلتے رہیں اگلا میچ بھی جیتے آسٹلیا کو بہار کریں ہاتھ آف ٹو اخوانستان چالیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اخوانستان کی جو قوم ہے یہ جو بہادر پتھان ہے یہ ریزلینڈ نیشن ہے یہ وہ قوم ہے پتھان کبھی ہار نہیں مارتے اور پتھانوں نے آج دکھایا کہ بیٹا کوچ ہے او کینگروز تمہاری کیا چورت ہے تمہاری کیا اوگاد ہے ہم تم کو رگڑ کے رکھ دے گی یہ ہوتی ہے ٹیم یہ ہوتی ہے منٹالیٹی یہ ہوتی ہے اپروچ یہ ہوتا ہے بغیرہ خوف کے کھیلنا پتھان دو ویسے ہی بنا خوف کے ہمارے پاس بھی ہیں نسیم ہے شاہین ہے فخر ہے رزوان ہے افتغار ہے ہمارے پاس بھی ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا کیا کھا لیا ہے انہوں نے کوئی دھنیا شنیا پی لیا ہے کیا کوئی لسوڑا مسوڑا کھا لیا ہے کیا ہوا ہے ان کو میری سمجھ سے باہر ہے دیکھیں ایک قوم جس کے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوئی کبھی بھی نہیں ہوئی کمال کر دیا یہ ہسٹری نہیں ہے یہ ایک عبرتناک میسیج ہے کہ دیکھیں کسی کو کم تر نہ سمجھیں پاکستان کو شرم آنی چاہیے اگر عمران خان آسٹریلیا کی جگہ کہ بتمیزی کا نتیجہ اور گورن کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے آج افغانستان نے پچھلے سال ورلڈ کپ کا بدلہ آسٹریلیا سے لیتے ہوئے 21 رن سے جیتا ہے افغانستان سوچو دوستو ہم دو پلئیر سے فائٹ کر رہے ہیں صرف دو پلئیر ہمارے اوپنر سے ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں آسٹریلیا جیسی ٹیم کو ہمارے دو بندوں نے مارا ہے کتنے دو بندوں نے مارا ہے یار کیا زبردست بالنگ کی ہے آج نوین الحق نے اور گلبدین نے بھائی اور کیا زبردست سٹارٹ دیا ہے بھائی آج ریمان اللہ گرباز اور ابراہیم زدران چھوڑو یار آج تعریب کا بنتا ہی نہیں ہے بھائی اب اپنے پڑوس میں جو شیر رہتے ہیں جو ٹائگر رہتے ہیں ہندوستان کے شیروں اور بھارت کے شیروں چھوڑنا مت آسٹریلیا کو یہ بھی بڑے بتمیز ہو چکے ہیں دوستو آپ کو پتہ ہے جب ریمان اللہ گرباز آؤٹ ہوا تو سٹوئی دنس کیا کیا اشارے کر رہا تھا کیونکہ بھائی ان کے گفہ میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ آفگان سان کے ایک پلئر کو آؤٹ کر سکے ایک سو پانچ پر ایک بھی ہمارا آؤٹ نہیں تھا باز یار پتہ نہیں کتنے برسہ پہلے میں نے اسٹریلیا کو اس پریسر میں دیکھو گا مطلب آپ پہاڑوں کے بیٹھے آپ پتھان چھاگے ہو اسٹریلیا کو آپ نے انڈر پریسر کر کے رکھ دیا وہ بیچارے جو پوری دنیا پہ مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں ان کی آپ نے ایسی بجائی ہے ایسی بجائی ہے چورو کے تین اوور مشکل کھیلنے کے باوجود جس طرح کی بیٹنگ کری ہے گرباز نے جس طرح کی بیٹنگ کری ہے ابراہیم زدران نے اسٹریلیا کی کامپینٹ آنگ گئی ہے اسٹریلیا والے پریسر فیل کر رہے ہیں اسٹریلیا والے ہیٹ فیل کر رہے ہیں they are going to out from this world cup اور یہ جو میں ابھی تک سویا نہیں ہوں یہ ایسی بجائے سے مجھے فیلنگز آ رہی تھی آپ لوگوں کی طرح وائبز آ رہی تھی آپ لوگوں کی طرح کہ بھئی یہ کچھ انہونی ہونے جا رہی ہے یہ کچھ میرے کل ہونے جا رہا ہے افانستان کیا کھیلے ہو مجھے اپنے آپ پہ دیکھ کے ہوسا آتا ہے کیا ہم اتنا بڑا اپدیش اور رچ کرگنے ہشٹری اور کیا ہم گولے مارتے ہیں افانستان کو دیکھو یار انسپائریشن ہے پوری دنیا کے لیے اگر انہوں نے ایسٹریلیا کو مارنا تو اس طرح مارا ہے کہ پتا چلے افغانیس اچھا مارا ہے اب انہوں نے کل انڈیا کے ساتھ کھیلنا ہے وہ ایسے جائیں گے انڈیا کے ساتھ کھیلنے کے لیے دیکھیں نا انڈیا کے ساتھ ایسے تھوڑی وہ تو افغانستان سے آرگے تو انڈیا کے ساتھ کیسے وہ جا کے انڈیا کو فیس کریں گے انڈیا تو بہت سرونگ ٹیم ہے وارنر ہیٹ وہ ہر میائی میں چلتے ہیں یہ تو افغانستان اقلاب اوپر سے آؤٹ ہو گئے ویل پیڑ افغانستان وہ ڈیزرپ کرتے تھے وین کرنا ویل پیڑ ایمانولا گرباز انڈیا کو سپورٹ کریں گے کل کے لیے نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ افغانستان نے سٹریلیا کا کونفیدنس ڈاؤن کر دیا اب انڈیا آرام سے جیس سکتا افغانستان بڑی مینتی ٹیم ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت میند کی ہے وہ ڈیزرپ کرتے تھے حالانکہ اسٹریلیا چیمپین رہا چکی ہے تو پیچھے ونڈے میں بھی ٹی ٹون ٹی میں بھی لیکن جیسے انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے وہ بلکل غلط ٹرکٹ کھیلی ہے اسی کرنی کیلے لیکن افغانستان ویل پیڑ افغانستان وہ ڈیزرپ کرتے تھے وین کرنا اور ویل پلیر ریمانولا گرباز میکسوال نے اچھی ایفرٹ کی بٹ وہ میچ فینش نہیں کر پایا اسٹریلیا آر سکتا ہے لیکن پاکستان آر سکتا ہے لیکن بعد اسٹریلیا کا آرنا نہیں منتا تھا اسٹریلیا بہت اچھی ٹیم ہے اور ویل فائٹنگ ٹیم ہے لیکن وہ جو ہار گئی ہے تو وہ تو بڑے دکھی بات ہے اب انہوں نے کل انڈیا کے ساتھ کھیلنا ہے وہ ایسے جائیں گے انڈیا کے ساتھ کھیلنے کے لیے دیکھیں نا انڈیا کے ساتھ ایسے تھوڑی وہ تو افغانستان سے آر گے تو انڈیا کے ساتھ کیسے وہ جا کے انڈیا کو فیس کریں گے انڈیا تو بہت سرونگ ٹیم ہے دیکھیں یہ تو بلکل انپریڈکٹیبل تھا میچ یہ جو ہو گیا افغانستان نے جو سٹریلیا کے ساتھ کیا ہے یہ کسی کو یقین نہیں تھا یہ ہو جائے گا باگر رحمانولا گرباز جو باری کھیل گیا بلکل سر کیا کہیں گے اسٹریلیا وہی ٹیمیں جنہوں نے کل انڈیا کے ساتھ کھیلنا ہے کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا کا مرال اپوک ہے کہ اسٹریلیا والے گئے اب نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ افغانستان اسٹریلیا کا کونفرنس ڈاؤن کر دیا اب انڈیا آرام سے جیس سکتا اسٹریلیا اب کہاں تک سکور کر لے گی انڈیا اخلاف 150 پلس نہیں ہوگا ان سے 100 پر 200 بھی نہیں ہوگا ڈیر سو پر رکھ جائیں گے انڈیا بھائیں سے جائے گا میرا خیال یہی ہوگا کہ انڈیا بڑی اچھی فوم میں جا رہا آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ان کے بولرز اچھی ہیں بیٹس میں اچھے ہیں اسٹریلیا کا تھا فوم تھی انہوں نے افغانی اسٹریلیا آپ نے فلسکوار کے ساتھ کھیلے ہیں دیکھ سکتے ہیں افغانی نے جو کیا مجھے نہیں لگتا باگے کچھ ہوگا ورلڈ کپ کے بھائی ویلڈ بھائی ویلڈ کونگراجولیشن بھائی کونگراجولیشن بھائی کونگراجولیشن کیا میچ جیتا ہے افغانیستان آگیا فانستان اپسٹ اسٹریلیا یار یہ پتھان یہ بہادر پتھان یہ شیر دل پتھان یہ پہاڑوں کے بیٹے پتھان یہ بزدل نہیں تھے یہ بڑے دل والے تھے بڑے جگر والے تھے اسٹریلیا جیسی ٹیم جو منٹل گیمز کے حوالے سے چیمپین مانی جاتی ہے جو کہ چیمپین ٹیم ہے اس کو اپسٹ کر کے رکھ دیا ایسی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا شاید بگس اپسٹ ہو کیونکہ پاکستان بھی ہارا تھا یو ایس سے تو شاید وہ بھی اپسٹ تھا لیکن آج کا اسٹریلیا جیسی ٹیم کو لیکن آج افغانستان نے جو اکیس رنز سے کامیابی حاصل کر کے اور ایک سوستائیس رنز کے اوپر اسٹریلیا کو افغانستان نے آؤٹ کیا ہے یہ لگتا ہے کہ جہاں پر گرین شرٹ دیکھتے ہیں افغانستان کھلاڑیوں کے اندر کچھ خاص جوش اور ولولہ آ جاتا ہے اور یہ میچ اسٹریلیا کے خلاف بھی دیکھ لیجیے پاکستان کے خلاف کھیلتے ہیں تب بھی دیکھ لیجیے ان میں ایک خاص قسم کی انرجی ہوتی پاکستانی فینس اس چیز کو لے کے بہت ڈسکس کر رہے ہیں کہ انڈے کے خلاف یہی افغانستان کی ٹیم جب کھیلی تھی تو اس میں کوئی وہ انرجی لیول نظر نہیں آیا آج افغانستان نے پچھلے سال ولڈ کپ کا بدلہ آسٹریلیا سے لیتے ہوئے اکیس رنز سے جیتا ہے افغانستان سوچو دوستو ہم دو پلئیر سے فائٹ کر رہے ہیں صرف دو پلئیر ہمارے اوپنر سے ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں پاکستان سے بھی لوگ کتنی باتیں کرتے تھے یہ نمک حرام ہے یہ تو ہمارے انٹو میسٹک گرگڑ کے لیے ہمارے آپ پلے بڑھیں ان کا تو کچھ ہے نہیں جاؤ دفعو ایسے مردو در فٹے مو ہو جو ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں یار آپ افغانستان اپنی محنت کے بلبوتے پہ وہ لوگ آئیں یہ ہمارے ساتھ سیریز نہیں کھیلتے ہم اب ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے اب تم گٹنوں پہ آکے افغانستان کا ہاتھ میں پکڑ کے مارش کرو گے کہ ہمارے ساتھ سیریز کھیلو افغانستان اب تمہارے بڑا زیادہ خوش ہوں جو آج افغانستان نے سٹیلیا کے ساتھ کر دیا بھئی بیٹس میں رو رہے تھے جو سٹیلیا کے کہ ہمیں باہر لے جاؤ نائب صاحب بھئی دکھا رہا ہے کہ بھئی افغان پاورا چل رہی ہے اگر مات کرے دوزارتیسی میکسوال نے دو سو مارا آج ایک سو سنتالیس نہیں ہوا بھئی ایک سو ستائیس پیس ایڈیم بوک ہو گئی ہے کہاں گیا ٹرائیویس ایڈ کہاں گیا گلان میکسوال سارے کے سارے سارے کے سارے مہے کر دی میں کہتا ہوں کہ زندہ گار دی سر افغانستان نے آج پروف کر دیا آج ایڈیم کرکٹ کو دفن کر دیا آسترلیم کرکٹ کے ساتھ پاکستان کی کرکٹ دفن کر دیا کیونکہ افرکستان کو دیکھو پاکستان کے ساتھ جیسے ہی ہیں سارے لیکن پاکستانیوں کو بھی انہوں نے کہا کہ تم بھی شرم کرو ہم بھی تمہارے جیسے ہی ہیں لیکن ہم نے محنت کیا افرٹ گیا اور ہم آج اسٹیج پر پہنچے کہ ہم نے ایسٹریلیا جیسی بڑی ٹیم جو آج افغانستان نے اسٹیلیا کے ساتھ کر دیا بھئی بیٹس میں رو رہے تھے کہ ہمیں باہر لے جاؤ نائب صاحب بکر لے کے یوں ڈولے دکھا رہا ہے کہ افغان پاورا چل دی ہے میں کہ تو بگیسٹ ریمینج آورن ہسٹری اگر بات کرے دو سارت تیسی میکسوال نے دو سو مارا آج ایک سو سنتالیس نیوا بھئی ایک سو ست تیس پیس ایڈیم بوک ہو گئی ہے کہاں گیا ٹریویس ایڈ کہاں گیا ٹ اوٹ وارنر کہاں گیا میکسوال سارے کے سارے پس ایا س آج افغانستان نے ایسا دھول چٹایا ہے کہ پوری زندگی یہ لوگ یاد رکھیں گے کہ بتمیزی کا نتیجہ اور گورن کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے آج افغانستان نے پچھلے سال ورلڈ کپ کا بدلہ آسٹریلیا سے لیتے ہوئے 21 رن سے جیتا ہے افغانستان سوچو دوستو ہم دو پلئیر سے فائٹ کر رہے ہیں صرف دو پلئیر ہمارے اوپنر سے ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں آسٹریلیا جیسی ٹیم کو ہمارے دو بندوں نے مارا ہے اب اپنے پڑوس میں جو شیر رہتے ہیں جو ٹائگر رہتے ہیں ہندوستان کے شیروں اور بھارت کے شیروں چھوڑنا مت آسٹریلیا کو بائی سیمی فائنل میں افغانستان جائے نہ جائے لیکن آسٹریلیا سے جس طریقے سے بدلہ لیا ہے افغانستان کے شیروں نے مزہ آگیا بھائی کیا سمجھ کے رکھا ہے افغانستان کے ٹیم کو بیٹا یہ افغانستان کی ٹیم ہے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے کسی کو بھی ٹھوک سکتی ہے کسی کو بھی گسا سکتی ہے یہ ہمارے ساتھ شیریز نہیں کھیلتے اب ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے اب تم گھٹنوں پر آ کے افغانستان کا ہاتھ میں پکڑ کے مارش کرو گے کہ ہمارے ساتھ شیریز کھیلو افغانستان اپسٹ ایسٹلیا یہ پتھان یہ بہذر پتھان یہ شیر دل پتھان یہ پہاڑوں کے بیٹے پتھان یہ بز دل نہیں تھے یہ بڑے دل والے تھے بڑے جگر والے تھے اسٹیلیا جیسی ٹیم جو منٹل گیمز کے حوالے سے چیمپین مانی جاتی ہے جو کہ چیمپین ٹیم ہے اس کو اپسٹ کر کے رکھ دیا اس طرح سے تھریج کیا ہے اس طرح سے تھریج کیا ہے کہ اسٹیلیا تو میچ میں لگا ہی نہیں ہے what are cricket remember the name گلبدین نیب you are hero true hero اسٹیلیا جیسی ٹیم کو ہرائے ہیں اسٹیلیا جیسی ٹیم کو وہ ملک جو جنگ زیادہ ملک ہے وہ ملک جہاں domestic cricket نہ ہونے کے برابر ہے وہ ملک جہاں آپ دیکھ لو مطلب کیا cricket resources ہے وہ ملک ابرتا ہے وہ ملک sudden ایک دم افانستان کو اوراتا ہے اڈیا کو tough time دیتا ہے world cup کے لیے super 8 میں qualify کرتا ہے اور وہاں super 8 میں اب وہ semi final کی race میں آگیا ہے اب اس نے اسٹیلیا کا گھنٹا بجائے کے رکھ دیا ہے پاکستان سے بھی لوگ کتنی باتیں کرتے تھے یہ نمک حرام ہے یہ تو ہمارے ہاں domestic cricket کے لیے ہے ہمارے ہاں پلے بڑے ان کا تو کچھ ہے نہیں جاؤد دفعو ایسے مردو در فٹم ہو جو ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں آپ افانستان اپنی محنت کے بلبوتے پہ وہ لوگ آئیں اپنی محنت کے بلبوتے پہ ان کے گھر میں home cricket کا نام و نشان نہیں ہے domestic cricket کا نام و نشان نہیں ہے board نہ ہونے کے برابر ہے یہ بلوطنی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وطن کے لیے cricket کھیلنا بابر گھنٹ ہے سرم کا مقام ہے ہم پاکستانی فینس کے لیے ڈوب کے مر جانا چاہیے بابر آزم گھنٹے کو آزم گھنٹے کو اپنے آپ کو ساڑھے تین سو کلو کو پھار دینا چاہیے کہ افانستان کا گولبدین نیب جیسے آؤٹ کر رہا ہے اور ٹی پی اے تو کدھر ہے اور فکسر آمر تو کدھر ہے اور آئی پی ایل میں سو کروڑ کے بکنے والے شاہین کدھر ہے تم لوگوں کا گھنٹہ بج گیا بھائی تم لوگ گھرے در مردود ہو لیٹے ہوئے ہو بیٹھے ہوئے ہو اور افانستان جیسی ٹیم تاریخ رکم کر رہی ہے تاریخ جیس پہ تم لوگ ایسان جتا اسٹریلیا جیسی ٹیم کو لیکن آج افغانستان نے جو 21 رنز سے کامیابی حاصل کر کے اور 127 رنز کے اوپر افغانستان نے آؤٹ کیا ہے 16 ایکسٹر رنز بھی افغانستان سے گئے ہیں اس کے باوجود انہوں نے اسٹریلیا کی آل ٹیم کو آؤٹ کیا اور 20 اوپر بھی پورے نہیں کھیلنے دیئے ہیں پانچ اشاریہ دو اوپرز میں افغانستان نے آسٹریلیا کے سامنے صرف 21 رنز دیئے ہیں آپ ان کی بولنگ دیکھئے کاب سیمی فائنل تک پہنچنا بھی مشکل میں آ چکا ہے کیونکہ انڈین ٹیم جو ہے وہ کوئی میش نہیں ہاریوی اور انڈیا کے لیے آج کا میش اور ان کے لیے حالات کو آسان کر کے چلا گیا ایک ٹیسل ان دونوں ٹیموں کی سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ آسٹریلیا نے کم از کم اب تک دو مرتبہ افغانستان کے ساتھ جو ان کی سریز ہوتی ہے اس میں انہوں نے ریفیوز کیا ہے کہ ہم جا کے نہیں کھیلنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ہوسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو افغانیوں کو مجھے معلوم ہے میں جانتا ہوں کہ ان کو کس طرح پراپر ڈومیسٹک سنکچر نہیں ہے ملک میں حالات کیسے ہیں اور پریشر میں لائے آسٹریلیا کو پریشر میں لائے آسٹریلیا کو کبھی نہیں دیکھا میں نے ایون انڈیا کے گینس میں نے نہیں دیکھا ایون انگلینڈ کے گینس نہیں دیکھا کہ اسٹریلیا کے سب کھلاڑیوں سے مس فیلنگ ہو رہی ہو کیچز چھوٹ رہے ہو ان کو ہار کا ڈر آیا ہو یہ پتھانوں نے کیا ہے یہ پہاڑوں کے بیٹوں نے کیا ہے یہ ہمارے پڑوسی ہے ایم پراوڈ انجو افغانستان ٹیم whatever the result will come آپ دوسری انگ میں ہار جاؤ whatever کچھ بھی ہو جاؤ وہ بھی مشکل ٹوٹل ہے یہ ڈیڑھ سو بننا نہیں ہے بھائی افغانستان کی جیسی بولنگ ہے اور ایون پیس بولر بھی افغانستان کی اب ان کی strength بن چکے ہیں یہ بنیں گے نہیں اسٹریلیا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں افغانستان کو ہلتیاں نہیں کرنی جگہ پہ بال ڈال نہیں ہے پچھ نہیں ہے یہ دلدل ہے پچھ نہیں ہے یہ کیامت ہے پچھ نہیں ہے یہ آگ ہے اس پچھ پہ بھی راشدہان نہ چلے اس پچھ پہ بھی نبی نہ چلے اس پچھ پہ بھی نور کا magic نہ ہو اس پچھ پہ بھی فزلیک فروکی کا باؤنس اور ٹن نہ ہو اس پچھ پہ نوین کو جو ہے نا help نہ ملے تو افغانستان والوں باپ کو قسمت میں بہت بڑا موقع دیا قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے اور آپ پتھان بہادر ہو آپ نے proof کر کے بتایا proof کر کے بتایا کتنے مشکل تی نور گزاریں جو مشکل میں کھڑے رہتے ہیں جناب افغانستان نے اسٹریلیا کو جہاں وہ تگنی کا ناش نچا دیا ہے اور اسٹریلیا سے جیتنے کے بعد اس ٹائم افغانستان میں جشن کا ماحول ہے اور افغانستان کی گلیوں میں اس ٹائم افغانی جو ہے لوگ جو ہیں افغانی فینس جو ہے اس ٹائم نکل پڑے ہیں اور اپنی ٹیم کی جیت کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور جب ایسی جیت ہو اسٹریلیا جیسی چیمپئن ٹیم کو آپ نے گھٹنوں کے بال جو آوے کر دیا ہو تو اس کے بعد سیلیبریشن تو بنتا ہے بھائی صاحب اور اس ٹائم افغانستان میں جشن کا ماحول ہے اور لوگ سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں یہ کچھ آپ کو پکس جوہاں نظر آ رہی ہوں گی سکرین کے اوپر یہ افغانستان سے جوہاں وہ وائرل ہو رہی ہیں کہ لوگ اس ٹائم سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں اور یقین ماننے یہ جو جیتنے افغانستان کے اسٹریلیا کے حلاف یہ افغانستان کی کرکٹ کو یہاں سے یہاں لے کے چلی گئی ہے یعنی کہ آج کے بعد افغانستان کو کوئی ٹیم خلقے میں نہیں لے گی اور کوئی ٹیم جو افغانستان کو چھوٹی ٹیم آج کے بعد کبھی کوئی ٹیم نہیں بولے گی یعنی کہ اس ٹائم افغانستان آگ جو آپ اپنے موز سے جوہاں نکال رہی ہے کہا جائے نہ کچھ کم نہیں ہوگا افغانستان کی ٹیم آپ کو معلوم ہے کہ اس ورلڈ کپ میں افغانستان نے جوہاں پہلے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا اور اب جو افغانستان کی ٹیم نے اس ورلڈ کپ میں اسٹریلیا کو تگنی کا ناش نشا دیا ہے اسٹریلیا جیسی چیمپئن ٹیم کو ورلڈ کپ میں ہرانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے لیکن جہاں وہ افغانستان نے ہرا دیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا دو ہزار تیس کے ورلڈ کپ میں انہوں نے انگلینڈ کو ہرا دیا دو ہزار تیس میں پاکستان کو ہرا دیا دو ہزار تیس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سری لنکا کو ہرا دیا دوہزار چوبیس میں جوہاں نیوزی لینڈ کو پچھتر بھی آل اوٹ کر دیا اور دوہزار چوبیس میں ہی ہم نے دیکھا کہ اسٹریلیا جیسی ٹیم کو افوانستان نے ایک سو اٹالیس رنز چیزی نہیں کرنے دیئے جنہیں کہ بلکل ہی جوہاں وہ اسٹریلیا کو زلیل کر کے رکھ دیا اگر یہ کہا جائے نہ کچھ کم نہیں ہوگا اسٹریلیا نے یہ سوچا